موسیقی موسیقی تو انشاءاللہ مزا آئے گا بڑے پیارے مٹھے اور احسن انداز نال شریف بیان انشاءاللہ ہوئے گا ساڑے محترم جناب حافظ عبدالعوف ربانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا بچے تمام بھی اتمنانل بیٹھنے شور نہیں کرنا کسے بچیاں نے الحمدللہ والصلاة والسلام علام اللہ نبیہ بعد خسوساً علا سید الرسل وخاتم اللنبیہ اللہم سلی علا محمد وعلا آل محمد صلی اللہ وآلیت علا إبراہیم وعلا آل ایبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد صلی اللہ وآلیت علا ایبراہیم وعلا آل ایبراہیم انکہ حمید مجید اعوذ باللہ السمیل الالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتاو يسلون علا النبی یا ایوہا الذین آمنوا سلو علیه وسلموا تسلیم صدق اللہ العظیم اللہ تعالی دی حمد و سانا جس خالق و مالک نے زمین بنائی آسمان بنائے زمین و آسمان اندر جتنی مخلوقات ہیں سب نو پیدا کرنے والا سب نو سب دی تباد مطابق رزق عطا کرنے والا میرا توڑا خالق و مالک اکیل لئیے اندہ کوئی شریک نہیں اور رب وحدہو لا شریک ہے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ میرے توڑے دلانی بہار سیدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ متحرہ آلہ و بالہ تے بے شمار درود و سلام دیا بارشہ ہوں عزیز دوستو بزرگو بھائیو اجدہ اعظیم الشان پروگرام سیرت امام الانبیاء صل اللہ علیہ وسلم دے انوانتے پروگرام ہے اور علماء اکرام اپنی اپنی باری خطابات فرمانگے جتنے نوجوان ساڑھے اس مسجد امام خطیب اس مسجد جتنے نمازی انتظامیاں جنہ بھی میرے ویران دوستانیں محنت کیتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی تمام دیاں محنتاں اپنے دربار اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے اچھی کہہ دے آمین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرے طور مصطفی علیہ وسلم امام الانبیاء بنائے میراج کا موقع ہے مسجد اکسہ ہے تمام انبیانوں اللہ سبحانہ وتعالی نے جمع فرمایا اکٹھا فرمایا امام مدہ شرف میرے طور مصطفی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطا فرمایا اور جو اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے طور مصطفی نے اصاف اطا فرمایا نہیں پہلے انبیاء دے حصے او نہیں آئے او نہیں جو ایک وصف جو میں آیت پاک پڑی یہ نا اس آیت دے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے طور مابوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے درود فضائل بیان فرمائے نے دیکھو دنیا دا طور طریقہ ہے جو کام اللہ ملک اللہ بھی ذات کر دی ہے نا او ساڑے واسندری نہیں توجہ فرمایا جی اے بچے ماشاءاللہ تُسی خموشی نل بیٹھنا ہے میری طرف دیکھنا ہے ایک دوسری طرف نہیں دیکھنا نہ گفتگو کرنا جو کام اللہ دی ذات کر دی ہے او ساڑے واسندری نہیں کہ جو کام ازاں کرنے اور رابدی شیانے شانی نہیں مثال دے طور دے اللہ سبحانہ وتعالی اولاد دین تے قادر کوئی بندہ دے سکتا توڑانی حلانیاں بولن ہے کوئی بندہ دے سکتا رب العالمین راتانو دین آندر دین آنو راتان در تبدیل کرنے والا ہے کوئی انسان کر سکتا اللہ مالک الانلام نے زمین بنائی آسماء بنائے انسان اس بات تے قادر نہیں جو کام ازاں کرنے رابدی شیانے شان نہیں ازاں کھانے پیننے راب کھان پین تو پاکے اسی آرام کرنے رب آرام تو پاکے ساڑھی اولاد رب اولاد تو پاکے اور جو کام ازاں کرنے رابدی شیانے شان نہیں جو کام اللہ کر دینے وہ میرے توڑے وحس اندر نہیں لیکن مرید کے رکھ پاو والی اندر رہن والے اردہ گرت تو آن والے ایک کام اللہ نے قرآن اندر ایسا بتلایا ہے وہ ایسا اچھا آلہ نیرالہ بے مثل بے مثال عرفہ کام ہے رب فرمانے نے وہ ایڈہ پیارا کام میں رہبوی کرنا ماں میرے فرشتے بھی کر دینے مومنوں تسی بھی کرو وہ کیڑا کام سونے مابو محمد رسول اللہ ذرا محبت نال درود پڑھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک درود پڑھنا اللہ بھی پڑھ دینے رب دے فرشتے اور مومن بھی حکم دو مسئلے تو اٹھے سامنے انشاءاللہ میں رکھا گا پہلے نمبر جو احباب دوست کہہ دینے نا اہل حدیث درود منکر اے بھی مسئلہ ثابت ہو جائے گا کہ اہل حدیث درود پاک نال پیار کنہ اور ایک کتنا درود پڑھ دینے اور دوسرا اس دی فضیلت کیا ہے جو میں مقام پڑھے ہے اللہ سبحانہ وطعالہ اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہنے مولا فرما دنے اے دنیا کائنات دے لوگو ان اللہ وملائکت یسلون علن نبی یا ایوہ اللزین آمن صل علیہ وسلم تسلیم ایمان ایمان والے و بے شک عرش والا الہ وملائکت رب فرشت یسلون علن نبی نبی پاس علم تے درود پڑھ دینے یا ایوہ اللزین آمن اے ایمان والو تشیمی سنے محبوب علی سلام تے درود پڑھو حدیث پاک سن لو امام کائنات جناب محمد صل اللہ علی و سلم نے فرمایا آقا پر من دینے من صل علی صل و صل اللہ علی اش صلوات و حد تت انہو اش رو خطی آت انہو رفیت انہو اش رو در جات انہو ایمان دا دعویٰ کرنے والو جیڑا وی میرا امتی میرے تے ایک مرتبہ درود پڑھ دے توجہ توجہ اللہ پاک اس میرے امتی دس نیکی عطا فرما دن دے دس گناہ معاف کر دن دے دس درجے بلند کر دن دے بلکہ ابو دو دی رو امام کائنات علی سلام نے فرمایا اکثر روم علی سلات اے میری امت لوگو جیڑا میرا امتی میرے تک سرت درود پڑھ دے راج کے درود پڑھ دے صبح وی پڑھ دے شام وی پڑھ دے اٹھ دے بیٹھ دے چل دے پھر دے درود پاک پڑھ دے رن دے آقا فرمان دنے قیام دا دن ہوئے گا رب العالمین ایسے امتی نو میں محمد ساتھ عطا فرما دے گا رئی بات ساتھی الحمد اللہ سی درود پڑھ راج کے پڑھ مگر گالے کے اسی مسنون پڑھ اسی درود ہوئی پڑھ جو درود تقریبا سیاستہ دے اندر مجود روایت نبی پاک علی شلام نے اپنے سیحاب دس حضرت شاہ علی محدث بہت بڑے محدث گزرے اللہ نے مقام بڑھ دیتا سی اپنے بھی عزت کر دینے بیغانے بھی عزت کر دینے نوجوان توجہ اور وقت حکمران وہ بھی احترام کر دے ایک دفعہ ایک شاگیف نے سوال کی تھا حضرت شاہ صاحب تو اڈا بڑا مقام اپنے بھی بیغانے بھی چھوٹے بھی بڑے بھی سارے تو احترام کر دینے سارے تو عزت کر دینے اس کام یابی پیچھے راز کیا ہے اس کام یابی پیچھے راز کیے جس طرح اگر تو اڈے رکھ باؤ والی دے اندر اللہ چار آنے کسی نو دے دے بیزنس اچھا چل جائے تو انٹرویو لینو مالا اے پوچھے دے تو کام یابی پیچھے پیچھے راز کیے میری بڑی دا میری مادیاں دو میرے اساتذہ دو میرے سب تو پہلے اس سوال جواب جنہو اللہ نے عزت دی سب تو پہلے جو کام یابی ملی فضل کرم میرے اللہ دے حضرت شاہ علی اللہ محدث دین رحم اللہ فرمان نے اے جتنا مقام ملے آئی رب دے فضل تو با اے جتنی عظمت ملی بی ہا وجد نا اے جتنا مقام ملے آئی سونے پیغمبر تے درود پڑھن دی وجہ تو ملے آئی اہمین نا فتوے لایا کرو چل دے پھر دے اڑ دے بیٹھ دے کربار کر دے کسرتنل درود پڑھنے لیکن پائیو درود او ہی پڑھنے جڑا درود مسنون جس درود دا مطالبہ اللہ نے قرآن اندر کیتا ہے اور جو درود آمین دلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم نے اپنی امت نو سکھا اور آؤ جو میں عید پڑھی اس عید ہی میں مقتصر تفسیر کر رہا ہوں اللہ اپنے قرآن اندر فرما رہے رہنے رب العالمین دی ذات درود پڑھ دیئے سونے پیغمبر تھے ہون مرید کے اندر رہنے والوں ہون کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے کہ ربانی صاحب نے بیان کی تاسی کہ رب بی سرکار درود پڑھ دیئے اللہ دے درود دا مطلب کی اللہ کس اندار درود پڑھ دیئے محد سین لکھ دیئے ان اللہ رب درود دا مطلب کی و صلات اللہ سن او اند الملائکہ رب درود دا مطلب اللہ اپنے فرستیان جمع کر لین دینے رب اپنے فرستیان اکٹھیان کر لین دینے آسمانی فرستیان جمع کر کے تے عرش والا رب میرے تاڑے مصطفیٰ دی عظمت بیان کر دا رب درود دا مطلب اللہ ملیک اللہ میں عظمت مصطفیٰ بیان کر دینے رب درود دا مطلب کی رب پاک نبی والزغا واللیل اذا سجا ما ودع رب وما قلا ولل آخیرت خیر لک من الاولا ولس فیعطی رب فطرد علم یجد ک یطی من فآوا رب عظمت مصطفیٰ بیان کر دینے اور رب العالم بیان فرمار نے کتے آواز رئی یا ایوہ المزم کم اللیل اللہ قلیل نصفہ او او کس من قلیل او زید علی ورد تین القرآن ترتیل رب درود مطلب کی یا ایوہ المتصر کم فان رب دے درود دا مطرب وصلاة اللہ سناؤہ اند الملائکہ رب اپنے آسمانی فرشتیاں دے سامنے عظمت مصطفیٰ بیان کر رہنے آج دے پروگرام کروان والے مبارک بات دے مستحق نے کہ جنہ نے بزم سزائیے پاک نبی علیہ السلام دی عظمت شان والی سزائی ہے اللہ سب دیا میں انتا قبول فرمائے رب دے درود دا مطلب ان اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر تے درود پڑھ دینے اور آونا اللہ پاک دا انداد فرمایا وَنَّجْمِئِ دَا حَوَا مَا أَزَلَّ سَائِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِكُوَنِ الْحَوَا اِنُوا اِلَّا وَحَيُنْ يُوحَا اَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا زُعُ مِرَّةٍ فَسْتَوَا وَهُوَ بِالْقُفُقِ مَا يَنْتِكُمْ وَمَا يَنْتِكُمْ وَمَا مَا يَنْتَوَا لَقَدْرَ ڈالیاں توجہ اینا دی ٹیم نے منتہ کی تیاں دوستہ حدیث دیاں محفلان سجایا کر دن رات آگا تے درود توں پوچھایا کر اوہ گاری رینگیاں صدا خوش حالیاں رب بیج دے درود اندیاں ڈالیاں سونا مکڑاں تے دلوان کالیاں رب بیج دے درود اندیاں ڈالیاں رب دے درود دا مطلب اے وے سالات اللہ اللہ فریشتیاں دے سامنے وے سالات اللہ سناؤ اند الملائکہ فریشتیاں دے سامنے اللہ عظمت مصطفیٰ بیان کر دنے وہاں مبوب سونایاں رب نے تانو کننا مقام عطا فرمایاں ارتادنا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں انہاں ارسلنا کشاہیدن و مبشراں و نظیراں و دوائیاں اللہ اللہ بھی ازنی و سی راجم منی را رب العالمین عظمت مصطفیٰ بیان کر رہنے رب دا قرآن میرے پیغمبر دا اخلاق ہے رب دا قرآن میرے پیغمبر دا کردار اور اللہ پاک عظمت مصطفیٰ بیان فرما رہنے کتے میرا رب اعلان فرما رہے ہیں ایمان والے و عظمت مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ رب دا قرآن سبحان اللذی اسراب عبدی لیل من المسجد العرام الیل المسجد الاقسا اللذی بارکنا اولہو لنوریہو من آیاتنا انہو والسمیع البسیع عظمت مصطفی میرے پیغمبر علی صلات و سلام دی عظمت رب بیان کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پھر کیوں نہ میں پیار دی بولی نوجوانوں تاڑے سامنے رکھاں اللہ ہو اکبر قبیرہ میرے تاڑے مصطفیٰ علی سلام عظمت اللہ ملک العلام بیان کر رہے ہیں سارا جگ عظمت مصطفیٰ بیان کریں مشرق والے مغرب والے شمال والے جنوب والے چھوٹے بڑے کارے گورے عربی عجمی تمام پیغمبر قینات علی سلام دی عظمت بیان کر رہے ہیں اور مرید کی دے اندر رہنوالے اس گاؤں اندر رہنوالے سارا جگ عظمت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں عرش والا رب عظمت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں سارا جگ میرے پیغمبر دی عظمت بیان کریں عرش والا رب عظمت مصطفیٰ بیان کریں بچ قرآن نبی دیاناتاں لکھیانیں ہر بر کیتے اس دیاباتاں لکھیانیں بیچ قرآن نبی دیا ناتاں لکھیانے لکھیانے ہر ورکے تھے اس دیاں باتاں لکھیانے گویا کہ الحمد تلیونہ ستائیں گویا کہ الحمد تلیونہ ستائیں یار دیا رب خوب صفاتاں لکھیانے ہر ورکے تھے اس دیاں باتاں لکھیانے ہر ورکے تھے اس دیاں باتاں لکھیانے پندر مپاک سی پارا پڑ کے وے خلوو پندر مپاک سی پارا پڑ کے وے خلوو ساریاں سیراں تے ملکاتاں لکھیانے ساریاں سیراں تے ملکاتاں لکھیانے ہر ورکے تھے اس دیاں باتاں لکھیانے پیچے قرآن نبی دیاں ناتاں لکھیانے لکھیانے ہر ورکے تھے اس دیاں باتاں لکھیانے پہلے نمبر تے ان اللہ رب دے درود دا مطلب اے وے رب دے قرآن دا دوسرا اگلا الفاظ غور کرونا رب دے فرشتے بھی پیغمبر قینات درود پڑ دینے اور رکھ پاؤ علی اندر رہنوالیاں میں جڑی گل کرنا چاہنا رب دے درود دا مطلب اے وے رب فرشتیاں دے سامنے عظمت مصطفیٰ بیان کر دے شان بیان کر دے مقام تے بلندی بیان کر دے فرشتیاں دے درود دا مطلب کیے وَسَلَاطُ الْمَلَائِقَةَ اَدْ دُعَاؤُ وَالْاِسْتِغْفَارِ حضرتِ عبداللہ ابنِ عباس مفسرِ قرآن بیان کر دینے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرشتیاں دے درود دا مطلب اے وے یُسَلُونَ یُبَرَّقُونَ فرشتے دواما کر دینے اللہ اپنے آخری حبیب نبی دی عظمت اور بڑھا دے شان اور بڑھا دے مرتبہ اور بڑھا دے اور اس سارے فرشتے ارزاں کر دینے اللہ اپنے آخری حبیب نبی دی عظمت شان اور بڑھا دے اور اللہ مالک الالامدہ قرآن بھی نا اعلان فرمارے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ میں اپنے محبوب دے ذکروں بلند کیتا ہے بلکہ جناب جبریل علیہ السلام فرماندے نے توجہ توجہ قَلَّبْتُ الْعَرْضَ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا محبوب سونے آہ مسلم دے امدرامدی توجہ توجہ نوجوانوں حضرت جبریل علیہ السلام فرماندے نے آقا میں مشرق گیا مغرب گیا شمال گیا جنوب گیا میں پوری دنیا دا چپا چپا تلاش کیتا ہے بڑے بڑے حسین وے کے بڑے بڑے جمیل وے کے بڑے بڑے عظمتان والے وے کے لیکن محبوب سونے آہ میں توڑے تو بڑھ کے نہ کوئی حسین وے کے توڑے تو بڑھ کے نہ کوئی میں عظمت والا وے کے اچھا میں نے یہ دسو گلہ میرا خراب ہے تو اڈا دے سیٹھے نا اب بول دے نہیں اور جنہیں سرکار دے نامتے نہیں بولنا انہیں کی دو بولنا ہے ہاں کھڑے کر رب دے درود دا مطلب کیے رب فرشتیاں دے سامنے عظمت مصطفیٰ بیان کر دینے ان فرشتیاں دے درود دا مطلب کیے فرشتے ارزاں کر دینے اللہ اپنے مصطفیٰ دی عظمت اور بڑھا دے اور میرے رب نے کیا آمینہ دے لال علیہ السلام دی عظمت نو بڑھایا ہے رب العالمین اپنے قرآن اندر بیان فرما رہنے اے میں سیرتے مصطفیٰ تے لڑی پرونا چانا انشاءاللہ جڑا کدھی نہیں بولے یا بولے گا اللہ قرآن اندر فرما رہنے ورفعنا اللہ کا ذکرہ کہا ہے محبوب سونے یا میں توڑے ذکر نو بلند کیتا ہے توڑے نام نو بلند کیتا ہے قدی میرے دوستہ بزرگا خور کرے آکر آمینہ دے لال سلام دی عظمت تے شان تے مقام تے اللہ ملک الالام نے امام اللنبیہ اس طرح نہیں بنایا میرے مصطفیٰ علیہ السلام آئے ہی اللہ نے عرفہ بن کے آئے نے آمینہ دے لال سلام دے بارے اے دیکھو نا معزن ازان کہنا ہے پہلے رب دی توہیدہ تذکر ہے رب العالمین دا ذکر ہے پھر آمینہ دے لال سلام دی رسالت دا تذکر ہے مکبر تکبیر کوئے پہلے رب دا ذکر پھر مصطفیٰ دا ذکر توجہ توجہ آگے آونا نماز دے امدر پہلے رب دا ذکر پھر مصطفیٰ دا ذکر درود پاک امدر رب دا ذکر مصطفیٰ دا ذکر تشہود دے امدر رب دا ذکر مصطفیٰ دار 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 مصطفیٰ دادی کر مقدی مقادمہ فرشانتے رب دادی کر مصطفیٰ دادی کر عرشانتے رب دادی کر آمینہ دلال محمد دادی کر صل اللہ علیہ وآلہ مصطفیٰ 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 ساڑی عبدالعوم ربانی صاحب میرے پیغمبر علی شلام اللہ نے مقام ہی بڑھا دیتا ہے فرشتے پھر کہہ رہے نے سونے آ اللہ ساڑے سونے پیغمبر دی عظمت نو اور بڑھا دے جب تک کائنات دا نظام چلدہ رہے گا رب دی تو ہی داوی ڈنکا بجدہ روے گا محمد کائنات دی ختم نبو دے وی ترانے گندے ہی رہا آگئے کبھو آتکڑے کر کے انشاءاللہ اور سارے پیغمبر دے پروانے بیٹھے آمینہ دے اللہ علیہ السلام دی رسالت تا قیامت اور تعدد اسی گلی گلی کچا کچا کہہ رہے ہیں آج بڑے بڑے ڈاکو پیغمبر کائنات دی ختم نبوت عملہ کر دینے فلانہ بھی آگیا فلانہ بھی آگیا اور لیکن سونے ہو اور جس پیغمبر دا رکھ باؤل اندر رہنوالے ہو اردہ گرت تو آنوالے میں دیکھ رہے ہیں دوستہ باب راوی ریان تو آنوالے نے اور مرید کے تو آنوالے نے اور گردو نواتو آنے والے نے اور اس بات راضی ہو جو جب تک کائنات دا نظام چل دا روے گا امام میں کائنات دی رسالتیں میرے پیغمبر دی ختم نبوتیں اور اگلی بات جب تک اہل حدیث دا بچہ بچہ زندہ ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث دے اللہ دے فضل الرحمت دینال علماء زندہ نے قار قرآن زندہ نے اللہ دے فضل الرحمت دینال اور رابطی توہید دا بھی پرچم وہ لاند کرتے روانگے پیغمبر کائنات دی ختم نبوتہ پرچم بھی وہ لاند کرتے روانگے اور صحاب بادی عظمت ترانیوی گام دے ہی روانگے کیسی عظمت پاکے آئے کیسے مقام پاکے آئے اللہ پاک اپنے قرآن اندر فرما رہنے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا آَحَدِمِ الرِّجَالِكُمَ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اے میرے فرشتے و میں رب نے امام الانبیان و دنیا اندر پیجے آئے نبوتہ دروازہ ہی بند کر دیتا ہے پہلے انبیاء دہی سے وصف نہیں آیا حضرت نوح علیہ السلام آئے رب کو لے کا تمگہ پاکے آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے رب کو لے نبوتہ والا تمگہ پاکے آئے موسیق علی ملا آئے رب کو لے نبوتہ والا تمگہ پاکے آئے حضرت زکریہ علیہ السلام آئے رب کو لے نبوتہ والا ایک تمگہ پاکے آئے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے رب کو لے کا تمگہ پاکے آئے حضرت عیسحاق علیہ السلام آئے رب کو لے نبوتہ والا تمگہ پاکے آئے حضرت یقوب علیہ السلام آئے رب کو لے نبوتہ والا تمگہ پاکے آئے حضرت زکاری علیہ السلام آئے رب کو لو نبوت والا ہے تمگا پا کے آئے حضرت یونس علیہ السلام آئے رب کو لو نبوت والا تمگا پا کے آئے حضرت عیسی علیہ السلام آئے حسنین کریمین دے نانا جان دی کل کائنات دے امام الانبیاء دی خطیب الانبیاء دی وزہا دے مکڑے والے واللیل دیا زلفاں والے علم نشرا دے سینے والے ومارو میتہ دے رمیتہ دے ہتھ والے قد نرا تکلوب ووجی کا فی سما دی پیشانی والے ایوحل مزمل دی کملی والے ایوحل متسر دی چادر والے یاسین دے دندان والے مای انتی کو انی الحوادی زبان والے والاسر دے زمانے والے پوری کائنات سردار پیغمبر دیواری آئی ہر نبی انہوں اللہ نے ایک تمگہ عطا فرمایا میرے توڑے مستقا نو رب نے دو تمگے عطا فرمائے ہر نبی انہوں ایک امام الانبیاء نو دو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو رب نے دو تمگے تو کیوں عطا فرمائے ہر نبی انہوں نبوت والا تمگہ ملے آئے میرے توڑے مصطفیٰ علیہ السلام نو رب نے دو تمگے عطا فرمائے ایک نبوت والا عطا فرمایا ہے اور میرے دوستو بزرگو ایک نبوت والا عطا فرمایا ہے دوسرا تمگا عرش والے الہ نے ختم نبوت والا عطا فرمایا ہے ایک نبوت والا تے دوسرا ختم نبوت والا لہون میں توڑے اندر ایمانی حرارت ویکھنا چانا کنہ کو توڑے اندر کرنٹے تاجدار ختم نبوت اللہ دے فضل الرحمت دے نال اے رابطاڑے ہاتھوی ویخ رہے ہیں قیامت والے دن جدو کوئی کشید کم نہیں آئے گا ماں پہ اپنی اولاد دے کم نہیں آنگے یار بیلی سجنے کے دجھے دے کم نہیں آنگے نوجوانوں بالخصوص میں تاڑے نال خطاب کرنا چاہنا اور کوئی جدو میدان محشر والے دن کشید کم نہیں آئے گا میرا تاڑا مصطفیٰ اپنی امت دے کم آئے گا تاجدار ختم نبوت سارے بار والے بھی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ایک وار ضروری ہے لک وار ضروری ہے پر چار ضروری ہے ختم نبوت دہاں پرچار ضروری ہے کر دے جے اگر کوئی دعوائی نبوت دہاں شفتی کجے آویرو شفتی کجے آلوگو کردار ضروری ہے اکوار ضروری ہے لکھوار ضروری ہے دے تندی علی رامی شدیگ نے آکے عزی آقا تو فیدا کرنا سونے تو فیدا کرنا مدنی تو فیدا کرنا مکی تو فیدا کرنا آقا تو فیدا کرنا کرپار ضروری ہے اکوار ضروری ہے لکھوار ضروری ہے ختم نبوت دہاں پرچار ضروری ہے تاجدار ختم نبوت میرے پیغمبر لی سلام تے رب دے فرستے بھی درود پڑھ دینے وَسَلَاةُ الْمَلَائِقَةَ اَتْدُعَاوَ الْاِسْتِغْفَارِ اور آخر تے جڑی قرآن نے پاک دی آئیتے پاکے وَاللَّهُ مَالِكُ الْاَلَّهُمْ فَرْمَنْدِنَے یَاوَا اَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوْا عَلَيِّ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمُوا اے ایمان تا دعویٰ کرنے والو تُسھی بھی میرے پیغمبر تے درود پڑھو ہون میں عقیدے دی گال کرنے لگا ہوا جڑی ضروری باتیں حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دا طریقہ دسے بولو میرے پیغمبر لی سلام نے نماز دا طریقہ دسے میرے پیغمبر لی سلام نے خان دا طریقہ دسے پین دا طریقہ دسے لیٹن دا طریقہ دسے بیدارون دا طریقہ دسے میرے پیغمبر لی سلام نے مجلس اندر بیندہ طریقہ دا سے آ مجلس برخواست کرندہ طریقہ تے دوامہ دا سے آنے اور جیس پیغمبر نے زندگی کی ادھارندہ ایک ایک طریقہ دا سے آنے تے پلا آمینہ دے اللہ علیہ السلام نے درود نہ دا سے آئے گا یار کیسی بات ہے مرید کے والے آنے اپنا درود بنایا ہے تے کامو کی والے آنے اپنا ہیں تے گجرانہ آنے آنے اسی کوئی ماتھے ہیں انہا دا اپنا ہیں تے اللہ اور یہ آنے نے پھر اللہ اور یہ تے اللہ اور یہ انہا نے اپنا کار لیا ہے ملتان والے آنے اپنا پنڈی والے آنے اپنا شہر اسلام ہر شہر نے اپنا درود کڑے آئے یاد رکھو سنت بدل دی نہیں اوہوئی سنت پاکستان اندر اوہوئی سنت افغانستان اندر اوہوئی سنت سعودیہ اندر اوہوئی سنت ہندوستان اندر سنت نہیں بدل دی بیدت ہر علاقے دی اپنی ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے درود بھی دس جائے سیاہ بائے نبی پاک علیہ السلام کو آخری بار انہیں سونے ہاں اسی توہ دیتے سلام پڑھنے ہاں تے اللہ نے قرآن اندر فرمایا یا ایوہ اللہین آمانو سلو علیہ وسلمو تسلیما کہ اے میرے معبوب پیغمبر ایمان والے ہو تُسی میرے معبوب تے درود پڑھو سونے ہاں اللہ فرما رہنے تُسی بھی درود پڑھو تے آکا سا نو درود دا طریقہ دا سو واسے ہاں با میں تاڑی عظمت و قربان جاواں تُسی ایک ایک مسئلہ سونے معبوب علیہ السلام کو لوگ پچھے آئے آپنے کو لوگ اٹھکل پچوں نہیں لگائے آج دا مسلمان تے کھچی پھر دیا نا اللہ میری توبہ اپنے اپنے دین بنا ہی پھر دیا جو مطلب چایا اور کر لیا جو نہ آیا نہ کیتا نبی دے سی آپاں نے کیا محبوب سونے آسی توڑے تے درود پڑھئے تے کس انداز نل پڑھئے میرے توڑے مصطبی علیہ السلام نے اے حدیث بخاری اندر بھی ہے مسلم اندر بھی ہے اے حدیث ابو دو ترمزی نیسا ابن ماجہ اندر سیاستہ اندر موجود ہے اور دیگر کتبیں احادیث دے اندر امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جدو تُسی میرے تے درود پڑھنا ہے تے انہا الفاظ نل پڑھنا ہے اللہم صلی علیہ محمدین اے میرے نلیک وری پڑھ لو اللہم صلی علیہ محمدین وعلیہ آلی محمدین کما صلیتا علیہ ابراہیم وعلیہ آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علیہ محمدین وعلیہ آلی محمدین کما پارک علیہ ابراہیم وعلیہ آلی ابراہیم انکہ حمید مجید نبی علیہ السلام نے اے درود دسے آئے پھونے میں نو دسو اس اندر کوئی اختلافی مسئلہ ہے سانو سرکار دا دسے آئے درود پڑھنا چاہی دا ہے یا نانگے شاہ دا دسے آئے پڑھنا چاہی دا ہے دسو کلمہ سی جس نبی دا پڑھے ہے نا امینو کاری عبدالحفیصہ فیصلہ بادی رحمہ اللہ یاد آئے اللہ مرد مجاہ دی قبر منور فرمائے اپنی زندگی قرآن حدیث پڑھ دے پڑھا دے بیانات اندر گزار دی تھی او کیا کردے سان بچے ہو جندہ کلمہ پڑھی دا ہے اندھے آنکھے بھی لگی دا ہے جندہ کلمہ پڑھی دا ہے اندھے آنکھے بھی لگی دا ہے نون والقلم وما یسترون مالت بنعمت ربک بمجنون وین لکا لعجرا خیر ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَا خُلُقٍ عَزِيمٍ حضرتِ قاری صاحب اللہ نے سانو علماء ایسے عطا فرمائے اللہ دی قسمیں وہ اپنی مثال آپ سن اللہ نے انداز ایسے عطا فرمائے مَنُو شیخُ الْقُرْآنَ اللہ نے دی قبر منبر فرمائے اچھا میں تونے گال دا سام اللہ پاک نے جماعت اہلِ حدیث نو دو جوڑیاں ایسیاں عطا فرمائیاں سیں کہ جنہ نے پندان دے پند شہران دے شہر مواحد کی تے نے پہلے حضرتِ یزدانی شہید حضرتِ اللہمہ شہید رحمہ اللہ حضرتِ اللہمہ شہید دستِ بازو بنے حضرتِ یزدانی شہید رحمہ اللہ اور دوسری جوڑی سیں شیخُ الْقُرْآنَ مولانا محمد حسین شہ پوری تے سلطانُ المناظرین حافظ عبدالقادر روپڑی رحمہ اللہ حضرتِ شیخُ الْقُرْآنَ نے نا تقریر کرنی دو دو ٹائٹائی کہنٹے تے سلطانُ المناظرین نے آ جانا اوہ بے لیو میں رہا تے تھے اگر کسے نے کوئی گلہ شکو ہے کسے نے کوئی سوال پوچھنے نے اوہ میرے مسلک تھے اگر کسے نے اترہا دے میں دو رہا تھا تین رہا تھا کہ تے ٹھائرن واسطے تیاراں میرے نہ کوئی گفتگو کرے اللہ نے ایسا شعر پیدا کی تا سی اللہ مردِ مجاہدی قبر منور فرما دے کوئی سامنا ہی نہیں سکار دے شیخُ الْقُرْآنَ رحیمہ اللہ پڑیا کر دیشن میں گل مکا دیا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتِ لِعُلِ الْعَلْبَعَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَوَا جُنُوبِمَ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلًا رَبَّنَا 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 مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ فَقِّنَوَا عَزَابَنَّا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُوَقِّمُ وَكَفِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمَّ سُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِيَمَّ حَرَا جَمِّمَّا قَدَئِتَا حَرَا جَمِّمَّا قَدَئِتَا وَأَيُو سَلِّمُ تَسْلِيمَ تَنَال مُوَ اَبْتَنَلْ پَدْنَا نَال پیار دے کول بیٹھان مَنُو آخن پیک او سر میں پیلان وَالا تے بوجھ گئی ٹھنڈ پائی وِيچ سینے مُل پی آ قُرْآن سُنَان وَالا جَنِيَا آمِنَانِ مَنِيَا مُوْمِنَانِ تَسْلِيمَ 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 نَال آیا کئی پجڑ پہ دولتاں شوکتاں تے تے کئیاں کرسیاں تے بہن دا چاہ آیا حُسین ریس نی تیرے مقدران دی اور تیری وَنڈ احمد مجھتبا آیا مَنِيَا 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 دُرُودِ تَسْلِيمَ تَسْلِيمَ جو درود اسی نماز اندر پڑھنے آ یا مُکتسر جدو نبی پاک دا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے آ چلو میں گل مقامہ حضرات توجہ توجہ اے اہل الحدیث نو اللہ پاک نے اے خیرت عطا فرمائی ہے اہل الحدیث نو اللہ پاک نے اے ازاد عطا فرمایا ہے اور یاد رکھو اسی اجمیر والا درود نہیں پڑھ دے اسی پاک پتن والا درود نہیں پڑھ دے اسی دیوپند والا درود نہیں پڑھ دے اسی بھریلی والا درود نہیں پڑھ دے اسی پاک پتن والا درود نہیں پڑھ دے اسی ملتان والا درود نہیں پڑھ دے اسی کراچی والا درود نہیں پڑھ دے اسی لہار والا درود نہیں پڑھ دے اسی فنڈی والا درود نہیں پڑھ دے حضرات وہاں بھی درود پڑھ دے یا مکہ والا یا محمد شہر مدینے والا موسیقی